یہ ہوتا ہے جناب کنسولیڈیشن کے لیے نوٹس آتا ہے فارم فارٹی ایٹ بنانے کے لیے میں یہاں دس کو پیٹیشن کرتا ہوں گیارہ کو الیکشن کمیشن روک دیتا ہے پروسس آف کنسولیڈیشن کو ہم ساڑھے گیارہ ساڑھے دس بجے یہاں صبح ہم ساڑھے گیارہ بجے وہاں چلے جاتے ہیں آر او کے پاس ریٹرنگ افسر مجھے لکھ کے دیتا ہے کہ فردر کنسولیڈیشن پروسسز پوست کون جب وہ لکھ کے دیتا ہے وہ باہر پیسٹ کرتا ہے باہر لگاتا ہے اور اندر جب ہم جاتے ہیں تو تمام جو ہمارے تھے کینڈیڈیٹس اور ان کے نمائندے وہ اندر موجود ہیں تارک فضل سمیت وہ ہمیں لکھ کے دیتا ہے ان کو بھی دیتا ہے ہمیں بھی دیتا ہے بعد میں کیا کرتا ہے جناب جب ہم چلے جاتے ہیں تو گھنٹے بعد تارک فضل کو بلاتا ہے وہ سارا ریکارڈ ٹیمپر کرتا ہے جب ہمیں پتہ جلتا ہے ہم جاتے ہیں تو ہمیں اندر جانے کی جازت نہیں ہوتی بلکہ ہم جب واپس جانے لگتے ہیں تو ہماری گاریوں پر ان کے غنڈے تارک فضل کے حملہ کر دیتے ہیں اس کی ہم نے اف آئی آر کٹانے کی درخواست دی لیکن گول مول اف آئی آر کٹی وہ کلا کہ گاریوں کے شیشے توڑ دیئے کیونکہ غنڈہ کر دیئے ان کا مقصد ہے اور کچھ ہے ہی نہیں تو یہاں جب آئے تو یہ ریٹرنگ افسر نے کیا کہا ہاں جی میں نے لکھ کے تو دیا تھا لیکن چونکہ میرے پاس دو وکیل آئے تھے ایک میں اور میرے ساتھ ایک بندہ انہوں نے ہمیں تھٹ کیا کہ اگر یہ نہیں کرو گے یہ لکھ کے نہیں دو گے تو جناب ہم تو لا این آرڈر سیٹویشن کر دیں گے میں نے ڈر کے مارے کیا لکھتے ہیں میں نے بلیک میل ہو کے ڈر کے مارے میں نے لکھ کے دے دیا لیکن میں کنسولیڈیشن مکمل کر چکا تھا میں اس کی درخواست اپلیکشن دیتا ہوں یہاں الیکشن کمیشن کو کہ یہ پیچھے ٹیمپرنگ کر رہا ہے تارک فضل اور ریٹرننگ افسر لہٰذا ان کے خلاف ایکشن لیں وہ اس پہ فوری طور پر آرڈر کرتے ہیں یہ سارے آرڈر میں نے آج الیکشن کمیشن کو دے دیئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے ان کو کہا جج سہبان کو کہ اگر زیادہ طاقتوار جو اصل طاقتوارے ہیں وہ اگر ان کے پاس چلے جائیں تو پھر اس کا مطلب ہے جو چاہے ان سے کرا لیں اور اگر میں ان سے یہ لکھوا سکتا تھا زبردستی دو بندوں کا کا تو میں ان سے پھر فارم 47 48 بھی لے لیتا پھر تو مجھے کچھ اور کرنے کے ضرورت ہی نہ ہوتی پھر ایک سوال میں نے کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس ریٹرنگ افسر سے کوئی کام کرانے کے لیے طاقت کا استعمال ضروری ہے یعنی طاقت لے کر آپ چلے جائیں زور زبردستی کرائیں تو اس سے جو چاہے آپ کرا لیں تو اگر یہ کریکٹر ہے اس طرح کی ریٹرنگ افسر کا تو سپریم کورٹ نے اس طرح کی ریٹرنگ افسر کو کہا کہ جناب یہ تو بڑے فرشتے ہیں ان کے ذریعے ہوگا ججز کے ذریعے نہیں ہوگا تو یہ سارا ڈراما فراد انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا مجھے نظر آ رہا ہے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ یہ جو کچھ ہوا ہے سارا فراد ہوا ہے ڈراما ہوا ہے کرپشن ہوئی ہے یہ سارا غلط ہے اب ایک بات اور کہی جاتی ہے آج کل جناب آپ ان سیاسی جماعتوں سے آپ بات کریں حکومت بنانے کے لئے میں یہ کہتا ہوں کہ جو ڈاکو ہے جس نے ڈاکہ زنی کی ہے کیونکہ کچھے کے ڈاکو تو آپ کو پتا ہے بڑے غیرت مند ہوتے ہیں نا وہ مو چھپاتے ہیں جا کر جنگلوں میں پھرتے ہیں آج کل جو پکے کے ڈاکو ہیں جو کٹ پتلی اپنے آپ کو امنے کہتے ہیں وہ سرعام پھرتے ہیں نہ صرف سرعام پھرتے ہیں بلکہ اس ڈاکہ زنی جو عوام کے منڈیٹ کروڑوں لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے وہ یہ کہتے ہیں پکے کے ڈاکو دمال ڈالتے ہیں کہ جی اب تو جی چکے ہیں اور ہم جائیں ان ڈاکو کو کہیں ڈاکو بھائی مربانی کرو ہمیں بھی یہ دو چار سیٹیں ہمیں دے دو خیرات کے طور پر میں ان سے سوال کرتا ہوں جو یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات سیٹ کیوں نہیں کرتے حکومت کیوں نہیں بناتے کیا ڈاکوں سے بات کرنا کیا یہ لیجٹیمیسی عوام کے منڈیٹ پہ جس نے ڈاکہ ڈالا ہو تو ان کو لیجٹیمائٹ کرنے کے مترادف نہیں ہے یعنی ان کو تسلیم کرنے کا مترادف ہے جو تم نے ڈاکہ ڈالا ہے درست ہے لہٰذا ڈاکے کے مال میں سے تھوڑا سا میبی دے دو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ہم ان ڈاکوں سے بات نہیں کریں گے اور آپ کو پتا ہے کہ ملک کی جو سیچویشن ہے بہت بدترین حالات میں ہو چکی ہے اور وہ بدترین حالات اگلے مہینے کے بعد اس سے مزید بڑھ جائیں گے آئیے میف سے جب ہمارے مذاکرات ہوئے تھے عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے کل ہماری میٹنگ ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ انہوں نے اس کا تذکرہ کیا کہ ہم نے مذاکرات میں یہ شرط رکھی تھی کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے مگر اس کے لیے ضروری ہے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو چونکہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگی سٹارگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوگی جس کو پبلک سپورٹ ہوگی وہ آکے درست فیصلے کرے گی وہ یہ جو اٹھارہ بلین ڈالر سلانہ آپ کو ایک بات پتا ہونی چاہیے اٹھارہ بلین ڈالر سلانہ یہ اشرافیہ جس کو بدماشیہ کہے تو وہ درست ہوگا وہ مفت مرات لے رہا ہے اگر وہ مرات آدھی کر دی جائیں تو آپ کو پانچ روپے کا بجلی کا یونٹ پڑے گا جو آج ستر روپے پہ چلا گیا ہے جو آج آپ کی مہنگائی کی صورتحال ہے یہ اس کو آپ پچاس پرسنٹ ڈاؤن پہ لے آئیں گے لیکن خان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ گورنمنٹ یہ کام کر سکتی ہے جس کو پبلک سپورٹ ہو وہ مرات کم کرے گی وہ بڑے لوگوں کی مرات کم کرے گی کیونکہ غریب آدمی کے اوپر یہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے انہوں نے کیا کرنا ہے اگلے مہینے اگر یہ ان ڈاکوں کے حکومت آ گئی تو انہوں نے کرنا یہ ہے کہ بجلی کے بل پھر بڑھانے گیس کے بل پھر بڑھانے انہوں نے عام آدمی کے اوپر جبر ظلم کرنا ہے اور اس کے نتیجے میں جو مہنگائی آئی گی وہ ناقابل برداشت ہوگی اس کے نتیجے میں جو بیرزگاری آئی گی وہ ناقابل برداشت ہوگی تو لہٰذا اس طرح کے نیکوسیشنز کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے ہم سپورٹ کریں گے جو اشرافیہ کی مراد کم کریں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو حق اکبرانی ملنا چاہیے یہ چونکہ پبلک سپورٹ کے بغیر نہ ان میں کپیسٹی ہے نہ ان کی بات کوئی عوام مانے گی نہ ان میں یہ ایک کمپیٹنس ہوگی کہ ایسے وہ فیصلے کر سکے لہذا یہ ضروری ہے ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے آج بھی وقت ہے کہ لوگوں کے اوپر جو آگے ظلم اور جبر آنے والا ہے اس سے بہتر ہے کہ آج ری تھنگ کریں اور سوچیں اور جس کا جو حق ہے اس کو منڈیٹ دے تاکہ ایک سٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے یہ لولی لنگلی حکومتیں جو پی ڈی ایم ون کی صورت ہم دیکھ چکے ہیں پی ڈی ایم ون نے جو ظلم ڈھائے ہیں پی ڈی ایم ٹو اس سے دس گناہ زیادہ ظلم ڈھائے گی تو اس لیے آج بھی وقت ہے کہ اس سے پہلے کہ افرا تفریح بد اہدی اور بد دلی اور مایوسی پہلے اور لوگوں کے اوپر مزید ظلم ہوں ہم موقع سے پہلے کہہ رہے کہ ہمارے حقوق پہ جو ڈاکہ ڈالا ہے وہ واپس کرو تاکہ ایک لیجٹیویٹ گورنمنٹ بنے آج تو پوری دنیا چیخ اٹھی ہے پوری دنیا صرف یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا کا میڈیا نیشنل میڈیا نے تو اٹھایا ہی اٹھایا اس کو پوری دنیا چیخ اٹھی ہے کہ یہ لیجٹیویٹ نہیں ہے انہوں نے ڈاکہ زنی کے در یہ سیٹیں چھینی ہیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے اور ہم آپ سے اور ان موجودہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی غلطیوں کو نہ دورائیں اور حق سچ کا ساتھ دیں اور انشاءاللہ تعالی ہماری ڈیموکریٹک الیکٹیڈ گورنمنٹ سٹرونگ گورنمنٹ آئے گی تو لوگوں کے مسائل حل کرے گی ہمیں امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا اس لیے کہ فارم فارٹی فائیب جو صرف میرے ساتھ حافظ خاور اخلاص صاحب ٹی ایل پی کے کھڑے ان کے پاس بھی وہی ہے مصطفیٰ نواز کھو کر کے بتائے ان کے بھی وہی ہے ہم نے ان کو جماعت اسلامی کے بتائے ان کے پاس بھی وہی ہے ہم نے تارک فضل کو کہا تو لے آنا آپ نے سوال کیا تھا ابھی نکلے گا ان سے پوچھ لینا آپ اپنے فارم فارٹی فائیب لے آؤ تاکہ کمپیریزن ہو جائے ہم نے تو اپنا پورا بک بنا کے دے دی ہے لیکن ان کے پاس کوئی ایسی چیز ثبوت نہیں ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ انصاف ہوگا حافظ صاحب عبدالعباد میں نے آپ کو دے دی ہے سب کے پاس ہے میں آپ کو دوبارہ بھیج دیتا ہوں ان کو کو آپ کو بھیج دیں میرے پاس بک کی صورت میں بھی ہیں بائننگ میں بھی ہیں سکین کپی بھی ہیں ان کو کو آ جائیں ابھی آپ نکلیں گے ان کو کو آپ کو کپی بھیج دیں میں نے سب کو دے دی ہے میرے فیس بک میں بھی موجود ہیں میرے پیج میں بھی موجود ہیں میں دوبارہ سب کو آج دوبارہ بھیج دوں گا ان کو کہیں آپ بھی اپلوڈ کر دیں تاکہ سچ سامنے آ جائے